یہ کہانی جم کیرل کی زندگی کی سچی کہانی ہے جو یوت کے لیے ایک سبق ہے جو ہر ایک یوت کو ضرور دیکھنی چاہیے تاکہ انہیں سمجھ میں آ سکے کہ کس طرح سے ایک غلط فیصلہ ان کی پوری زندگی کو تباہ کر سکتا ہے اس کہانی کی شروعات میں کلاس روم کو دکھائے جاتا ہے جس میں ایک بچہ جس کا نام جم ہے اسے اس کا ٹیچر بہت بری طرح سے مار رہا ہوتا ہے اور تب ہی پیریٹ ختم ہونے کی بیل بچ جاتی ہے جم اپنی ٹیچر کو بولتا ہے کہ آپ کو مارنا نہیں آتا ابھی تو میں نے انجوائی کرنا شروع کیا تھا اس کا ٹیچر کہتا ہے کہ کل ہم دوبارہ سے اسے شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے تین دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے یہ اس کے بیسٹ فرینڈز ہیں جن کا نام ہے پیڈرو، مکی اور نیوٹرون یہ سب کے سب سموکنگ کرتے ہیں بہت شرارتے کرتے ہیں اور کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں یہ کپڑے میں تھنر ڈال کر اس کو بھی سمیل کرتے ہیں جس سے کی نشہ ہوتا ہے لیکن جم کے اندر ایک خاص بات ہوتی ہے کہ وہ باسکٹ بول بہت اچھا کھیلتا ہے ان کے سکول کی ٹیم کا ایک دوسرے سکول کی ٹیم سے باسکٹ بول میچ ہوتا ہے جہاں پر جم بہت ہی اچھا پرفارم کرتا ہے اور وہ اس میچ کو جیت جاتے ہیں لیکن جب میں چل رہا تھا تو جم کا دوست پیڈ روم وہ لوکر روم میں جا کر دوسری ٹیم کے سب ہی پلیروں کی سب ہی امپورٹنٹ چیزیں یعنی کہ ان کے پیسے گھڑیاں سب کچھ چرا لیتا ہے اور جب یہ چاروں کے چاروں ریسٹران سے بھار آتے ہیں تو دوسری ٹیم والے ان کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ تم نے ہماری ساری چیزیں چرائی ہیں چپ چاپ وہ ہمیں واپس لوٹا دو لیکن جم اور اس کے دوست ایکسپ نہیں کرتے ہیں اور ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں بہت لڑائی ہوتی ہے جم اور اس کے دوست ان سب کو مار کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد جم ایک ہاسپیٹل میں جاتا ہے جہاں پر وہ بابی سے ملتا ہے جم جب تین سال کا تھا تب سے وہ بابی کو جانتا ہے بابی ان کی ٹیم کا سب سے اچھا باسکٹ بال پلیئر تھا لیکن دو سال پہلے اس سے پتا چلا کہ اسے لیوکیمیا ہے یعنی کہ اسے بلڈ کینسر ہے لیکن جم کو پورا وشواس ہے کہ وہ اس سے فائٹ کر کے باہر نکل جائے گا اور جم ایسا دل سے چاہتا بھی ہے کیونکہ بابی اس کا اس دنیا میں سب سے کلوز فرینڈ ہے وہ بابی کو باہر سٹریپ شو دکھانے کے لیے لے جاتا ہے سٹریپ شو وہ ہوتا ہے جہاں پر لڑکیاں اپنے کپڑے اتار کر دکھاتی ہیں لیکن بابی کو یہ پسند نہیں آتا اور جم اسے ہاسپیٹل واپس لے آتا ہے اس کے بعد جم وہاں سے نکل جاتا ہے جم پورا وقت اپنے تین دوستوں کے ساتھ ہی گزارتا ہے یہ ہمیشہ مستی کرتے اور یہاں تک کہ یہ پروسٹیٹیوٹس کے پاس بھی جاتے ہیں جم کی زندگی میں باسکٹ بال کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے اس کی رائٹنگ جب بھی اسے وقت ملتا ہے یا اس کے دماغ میں کوئی تھوٹ آتا ہے تو وہ اسے اپنی نوٹ بک میں لکھ لیتا ہے اب جم کا دوست بابی کچھ دنوں بعد اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور جب جم اسے دیکھ نکلے جاتا ہے تو پوری طرح سے سکیلٹن کی طرح ہو چکا ہوتا ہے حالانکہ اس کی عمر ماتر سولہ سال کی ہے لیکن اس وقت وہ ساٹھ سال جیسا لگ رہا ہوتا ہے اس بات سے جم پوری طرح سے پریشان ہو جاتا ہے اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا اپنے دوستوں کے ساتھ وہ جب فلم دیکھ کر واپس آ رہا ہوتا ہے تو اسے یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ اس فلم کا سین اس کی سٹوری کیا تھی حالانکہ جم کے تینوں دوستوں کو بابی کی موت سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑا ہوتا لیکن جم اندر سے بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے وہ ایک بیسمنٹ میں جاتا ہے جہاں پر لوگ ہیروین کا نشہ کر رہے ہوتی حالانکہ جم کو انجیکشن سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے لیکن وہ اپنی زندگی میں پہلی بار ہیروین کا نشہ کرتا ہے اور اس نشہ کو کرنے کے بعد اس کے اندر جو سیڈنیس جو گلد جو درد ہوتا وہ سب کا سب دور ہو جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ پھولوں کی وادیوں میں کہیں بھاگ رہے اسے اپنے چاروں طرف سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ گھر جاتا ہے اس کی موم اس کی ایسی حالت دیکھتی ہے تو انہیں بہت دکھ ہوتا ہے جم کی موم ہاسپٹل میں کام کرتی ہے وہ جم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جم کہتا ہے کہ موم آپ کچھ بھی نہیں جانتی دھیرے دھیرے جم اور اس کی دوست اس نشے کے عادی ہونا شروع ہو جاتے ہیں شروعات میں یہ ہفتے میں ایک دن اس کے بعد دو دن اور دھیرے دھیرے کر کے انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت انہیں وہ نشا چاہیے لیکن یہ نشا بہت مہنگا ہے اس کے لئے پیسے چاہیے اسی لئے ایک بجرگ عورت جو کی ایک اندھیری راستے سے آ رہی ہوتی ہے یہ چاروں دوست مل کر اس کا پرس چھین کر بھاگ جاتے ہیں یہاں تک کہ جم کا ایک دوست اس عورت کو مارتا بھی ہے اگلے دن جب یہ سب کے سب سکول کے چرچ میں جاتے جہاں پر ان سب کو جانا کمپل سری ہے تو جم کہتا ہے کہ میں آج کنفیس کرنے نہیں جاؤں گا فادر کہتے ہیں کیوں جم کہتا ہے کہ آج میرا من نہیں ہے فادر کہتے ہیں کہ شاید کنفیس کرنے کی ضرورت تمہیں سب سے زیادہ ہے اور اس کے بعد جم اندر جاتا ہے کنفیس رومی کیسی جگہ ہے جہاں پر انسان کی دل میں جو بھی بات ہے جم اپنی دل کی بات کہنا چاہتا ہے وہ انہیں ڈرکس کے بارے میں ہیروین کے بارے میں بتانا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں کہہ پاتا جم چاہتا تو ہے کہ وہ اس نشے کو چھوڑ دے لیکن ہر بار وہ یہی سوستا ہے کہ آج وہ آخری بار کرے گا لیکن وہ آخری بار کبھی بھی نہیں آتا کیونکہ کسی بھی نشے کو انسان تو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن وہ نشہ انسان کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہتا اب ایک بار جم اپنے سکول کے واش روم میں نشا کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر اس کا کوچ پہنچ جاتا ہے حالانکہ جم اپنی ٹیبلیٹس کو چھپا دیتا ہے لیکن اس کے کوچ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے کچھ انڈیکیشن دے رہا ہے اور وہ جم کو کچھ پیسے دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ جم کو سیکشولی ابیوس کر سکی لیکن جم ساپ ساپ منع کر دیتا ہے وہ اس کو دھکا دیتا ہے اس کے کوچ کی ناک سے خون نکلنا بشیر ہو جاتا ہے اس کا کوچ کہتا ہے کہ پیسے لے لو لیکن یہ بات کسی کو مت بتانا جم اس کے پیسے لے لیتا ہے اسے کہتا ہے کہ دوبارہ میرے سامنے کبھی مت آنا ایسی بات کبھی مت کرنا اس کا کوچ وہاں سے چلا جاتا ہے حالانکہ اس کے کوچ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈرکس لیتا ہے اب ان کا باسکٹ بال میچ ہوتا ہے اور میچ سے پہلے یہ اپنے لوکر سے نشے کی گولیاں نکالتے ہیں اب یہ ہر طرح کا نشہ کرتے ہیں تب ہی ان کا چوتھا دوست نیوٹرون وہاں پر آتا اور وہ انہیں منع کرتا ہے وہ کہتا کہ میچ سے پہلے تمہیں نشے کی گولیاں نہیں لینی چاہیے اور نیوٹرون کو چھوڑ کے تینوں دوست نشے کی گولیاں لے لیتے ہیں اور جب میچ شروع ہوتا ہے تو وہاں پر جم اور اس کا دوسرا دوست جس نے نشے کی گولی لی تھی وہ دونوں کے دونوں بہت گندہ پوفارم کرتے ہیں اور یہاں تک کی انہیں بال بھی اچھے سے نہیں دکھ رہی ہوتی جس سے وہ میچ کو بہت بری طرح سے ہار جاتے ہیں ان کا تیسرا دوست جس نے نشے کی گولیاں لی ہوتی وہ میچ میں ان کی ٹیم میں نہیں ہوتا دراصل یہ وہی ہے جو میچ کے دوران دوسری ٹیم کی چیزوں کو چھوڑا لیتا ہے اب یہاں پر سکول کے فادر آ جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ سب ڈرکس لیتے ہیں اور ان کے ساتھ پولیس بھی ہوتی ہے اور وہ ان کے لوکرز کی چیکنگ کرتے ہیں لیکن ان کے لوکرز میں کوئی بھی ڈرکس نہیں ملتا کیونکہ یہ پہلے لے چکے ہوتے ہیں فادر کو پتا ہے کہ ان سب نے ڈرکس لیا ہے وہ کہتے تمہیں سکول سے ایک ہفتے کے لیے سسپینڈ کیا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ ان کا کوچ کہتا ہے کہ تمہیں اب باسکٹ بال ٹیم سے ہمیشہ کے لیے ہٹائے جاتا ہے جم کہتا ہے کہ تم مجھے ٹیم سے نہیں ہٹا سکتے کیونکہ میں خود تمہاری ٹیم کو چھوڑتا ہوں اور تمہارے سکول کو بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑتا ہوں فادر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہارا ریزگنیشن ایکسیپٹ کرتا ہوں جم اور اس کی دونوں دوست اب سکول سے نکل چکے ہیں نیوٹرون ابھی بھی سکول میں ہی ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں جاتا کیونکہ اس نے نہ ڈرکس لیا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے لیکن جم اور اس کے دونوں دوست اب سکول سے باہر ہو چکے ہیں اور جم جب اپنے گھر جاتا ہے تو اس کی موم اس سے پوچھتی کہ تمہیں تمہارے سکول سے کیوں نکالا گیا وہ کہتا ہے کہ ہمارے خلاف سٹیڈینٹر کیا گیا ہم نے کسی طرح کی کوئی پلز نہیں لی تھی اور تب ہی اس کی موم اسے وہ پلز دکھاتی ہیں جو اس نے گھر پر چھپائی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا وائٹیمنز کی گولی ہیں اس بات سے جم کو گصہ آتا ہے وہ اپنی موم سے بتتمیزی سے بات کرتا ہے اور اس کی موم اسے کہتی کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ جم گھر سے نکل جاتا ہے اور اس کی موم کھڑکی سے اس کی اس ٹروفی کو فیک دیتی ہے جو اسے باسکٹ بال میں ملی تھی جم اپنی موم سے کہتا ہے کہ اب میں کبھی بھی گھر واپس نہیں آوں گا تم مجھے کبھی دوبارہ نہیں دیکھو گی اس بات سے جم کی موم کہتی کہ جم پلیز ایسا مت بولو کیونکہ اس کی موم اس سے بہت پیار کرتی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنی زندگی برباد کریں اور جم کے سامنے اس کا وہ سپنا ٹروفی کے روپ میں پڑا ہوتا ہے جو اب پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے وہ اس ٹروفی کو اٹھاتا ہے اور وہاں پر ایک گاربیج باکس ہوتا ہے اس میں ڈال کر وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن اب جم کو اور اس کی دوستوں کو نشے کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے اسی لئے گاڑی بھی چُراتے ہیں اور اب جم اور اس کی دوست انہی لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو کی نشا کرتے ہیں وہ دن رات نشے کی دنیا میں پوری طرح سے ڈوب چکے ہیں ان کے لئے یہی ایک دنیا ہے جو اصلی دنیا ہے انہیں دوسری دنیا سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور دھیرے دھیرے کر کے ان کی عادتیں اور بھی خراب ہو جاتی ہیں وہ ایک سٹور میں چوری کر نکلے بھی جاتے ہیں اور وہاں پر جم کا جو دوست مکی ہوتا ہے اسے وہاں پر ایک گن بھی ملتی ہے جس کے اندر بلیٹس نہیں ہوتی وہ اس گن کو وہاں سے لے لیتا ہے یہاں پر انہیں پیسے نہیں ملتے اور اب یہاں پر پولیس بھی آنے والی ہوتی ہے اسی لئے جم اور مکی اپنے تیسرے دوست پیڈروں کو کہتے ہیں ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے لیکن وہ نشے میں ہیں اسی لئے اسے ہیلیوشنیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی آئس کریم پارلر میں ہیں اسی لئے جم کو اور مکی کو اسے یہاں سے چھوڑ کر جانا پڑتا ہے اور پولیس آ کر اسے ارسٹ کر لیتی ہے جم اور مکی ایک بار میں جاتے جہاں پر ٹی وی پر ایک نیوز آ رہی ہوتی ہے انہیں کے ساتھ کھیلنے والے بچے اب آل امریکن ہائی سکول گیمز میں باسکٹ بال ٹیم کے لئے سیلیکٹ ہو گئے اور وہ اپنی فیملی کو پراؤڈ کروارے ہوتے ہیں ان میں سے ایک لڑکا اپنی موم کو ہائی بھی کہتا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں جم اور مکی ان دونوں کا سپنا تھا یہ دونوں بھی اس ٹیم میں ہو سکتے تھے لیکن اب زندگی کی اصلی گاڑی کو چھوڑ کر یہ کسی اور گاڑی میں سوار ہو چکے ہیں جم اپنے گھر کے باہر جاتا اور وہ چھپکے سے اپنی موم کو دیکھتا ہے اس کی موم سامان کو گھر کے اندر لے جا رہی ہوتی ہے لیکن جم کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی موم سے جا کر ملی اور جم واپس اسی جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ ڈرکس لیتا ہے تب ہی وہاں پر ایک لڑکا آتا ہے اور وہ جم کو مارنا شروع کر دیتا ہے دلاصل جم نے اس کی گرر فرین کو کوئی ڈرکس دیا ہوتا ہے جو کہ بہت ہائی ہوتا ہے اور اس کی جان جاتے جاتے بچی ہوتی ہے جم کہتا ہے کہ وہ اسے ڈائجسٹ نہیں کر پائے اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے اور وہ جم کو سیڑھیوں سے نیچے فیک دیتا ہے جم کا اب دماغ کام کرنا پوری طرح سے بند ہو چکا اسے الگ الگ ہیلیوشینیشن ہو رہے ہوتے ہیں اسے ترہ ترہ کی چیزیں دکھتی ہے اسے دکھتا ہے کہ وہ باسکٹ بال کھیل رہا ہے تب ہی اسے گولی لگ جاتی ہے اسے باسکٹ بال کا جو نیٹ ہوتا ہے وہ جلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اسے دکھتا ہے کہ اس نے باسکٹ بال کی ڈریس پہنی ہوئی ہے لیکن یہ سب ایک بھرم ہوتا ہے دراصل اس نے ابھی بھی اپنے وہی کپڑے پہنے ہوئے جم کے لیے نشاہ اب ایک سپنے کی طرح بند چکا ہے جس پر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہم چاہے یا نہ چاہے سپنا انسان کو آتا ہی ہے جم باسکٹ بال کوٹ کے اندر برفیلی تھنڈ میں برف کے اوپر لگ بھگ ادمرا پڑا ہوتا ہے اور تب ہی یہاں پر ایک آدمی آتا ہے یہ ایک بلیک ہوتا ہے جم جب نشاہ نہیں کرتا تھا تو وہ اس کے ساتھ باسکٹ بال پریکٹس کیا کرتا تھا اور اسے پتا ہے کہ جم ایک بہت اچھا پلئیر ہے اور یہ آدمی جم کی ایسی حالت دیکھ کر اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے اور جب جم کو صبح ہوش آتا ہے تو کپڑے پہن کے یہاں سے جانا چاہتا ہے پر جب وہ اپنی جیب چیک کرتا ہے تو اس کی جیب میں اس کی نشیلی دوا نہیں ہوتی اس آدمی سے بولتا ہے کہ مجھے میری دوا دے دو وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں تمہاری زندگی خراب کرنے نہیں دوں گا اور وہ جیم کے سامنے اس کی نشیلی دواوں کو پانی میں فلش کر دیتا ہے اس بات سے جیم پوری طرح سے پریشان ہو جاتا ہے وہ آپ اسے بھار ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں اب میری ڈرکس کے پیسے مجھے دینے ہوں گی کیونکہ جیم اب اس ڈرکس کے بینا نہیں رہ سکتا وہ آدمی جیم کو پوری طرح سے کنٹرول کر لیتا ہے کیونکہ وہ اس سے بہت شکتی شالی ہے جیم اسے کہتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو وہ کہتا ہے کیونکہ کبھی میری بھی کسی نے مدد کی تھی اور میں آس تک اس کا احسان من دوں جیم اس آدمی کے سامنے جس کا نام رگی ہے وہ بہت گڑ گڑاتا ہے لیکن وہ اس کی ایک بات نہیں سنتا جیم کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ گھومتا ہوا نظر آ رہے لیکن رگی اس کے کمرے کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتا ہے اسے یہاں سے نہیں جانے دینا چاہتا اور وہ اسے اپنے پاس ہی رکھتا ہے اور جب وہ تھوڑا سا نومل ہو جاتا ہے تو رگی اسے کہتا ہے کہ مجھے کام پر جانا ہوگا میں کل صبح لوٹ کر آنگا تمہیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہوگا اور وہ جیم کو یہ بھی بولتا ہے کہ جب تم اپنی بک لکھوگے تو اس میں میرا نام بھی مینشن کرنا کیونکہ جیم ہمیشہ لکھتا رہتا اور آج بھی اس کی ڈائری اس کی جیب میں ہوتی ہے پھر سے اسے پوری دنیا گھومتی بھی نظر آتی ہے اور وہ گھر میں پیسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے کچھ بھی نہیں ملتا اور وہ گھر سے نکل کر ایک لڑکی کے پاس جاتا ہے اس لڑکی کا نام ڈیانا ہے اور یہ بھی پوری طرح سے ڈرگس اور پروسٹیٹیوشن میں ہوتی ہے اور ایک وقت ایسا تھا جب ڈیانا نے جیم اور اس کے دوستوں سے پیسے مانگے تھے کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور اس وقت جیم اور اس کے دوست ڈرگس نہیں لیتے تھے اس وقت جیم نے ڈیانا کا مزاک اڑایا تھا اور آج جیم اسی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے جہاں پر کبھی ڈیانا کھڑی تھی وہ اس سے پیسے مانگتا ہے ڈیانا اسے پیسے نہیں دینا چاہتی لیکن وہ اس کے سامنے لگ بھگ پوری طرح سے گڑ گڑ آتا ہے اور ڈیانا اپنے بیک سے پیسے نکال کر زمین پر فیک دیتی ہے جس طرح کسی بھکاری کو دیے جاتے ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہے جیم اس پر بہت چلاتا وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم کیا ہو تم ایک پروسٹیٹ ہو اور جب وہ چلی جاتی ہے تو جیم انہی پیسوں کو اٹھاتا ہے کیونکہ وہ زندگی کے اس موڑ پر آ کر کھڑا ہو چکا ہے جہاں پر مان پرتشتہ سمان کوئی معنی نہیں رکھتی لیکن یہ پیسے ڈرگس خریدنے کے لیے ہیروین خریدنے کے لیے کافی نہیں ہے یہ ایک طرح کا پروسٹیٹوشن ہی ہے لیکن جیم کو کسی بھی قیمت پر ڈرگس چاہیے اسے پیسے مل جاتے ہیں اور وہ اپنے دوست مکی کے پاس جاتا ہے اور یہ دونوں ایک ڈرگ پیڈلر کے پاس جاتے ہیں جو انہیں ہیروین دیتا ہے لیکن جب یہ اسے ٹیسٹ کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ نکلی ہے یہ دونوں اس آدمی کا پیچھا کرتے ہیں وہ بھاگتے بھاگتے ایک چھت تک پہنچ جاتا ہے مکی اسے کہتا ہے کہ مجھے میرے پیسے واپس دے دو لیکن وہ دیرے دیرے پیچھے جا رہا ہوتا ہے اور جیسی مکی اسے ہاتھ لگاتا ہے اس کا پیر سلپ ہو جاتا ہے اور وہ بیلڈنگ کی چھت سے نیچے گر جاتا ہے جس سے اس کی ملتی ہو جاتی ہے جم مکی سے کہتا ہے کہ تم نے کیا کر دیا اب ہم بہت دور آ چکے ہیں ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا مکی وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن جب وہ نیچے پہنچتا ہے تو وہاں پر اسے کچھ گینگ کے لوگ پکڑ لیتے ہیں اسے بہت بری طرح مارتے ہیں اور پولیس اسے ارسٹ کر لیتی ہے وہیں جم اپنے گھر پہنچ جاتا ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اسے ابھی بھی نشا چاہیے اور وہ اپنی مام سے کہتا ہے کہ مام مجھے فائیب ڈالرز دے دو مجھے بہت ضرورت ہے میں تمہارا بیٹا ہوں اس کی مام اسے اندر نہیں آنے دیتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر وہ اسے پیسے دے گی تو وہ نشا کرے گا اور اس کی مام ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی حالانکہ اس کی مام اس سے بہت پیار کرتی ہے اور اس کی مام پولیس کو کال کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر وہ بھار رہے گا تو زیادہ نشا کرے گا ہو سکتا ہے کہ جیل میں رہ کر وہ صدر جائے پولیس آ کر اسے وہاں سے لے جاتی ہے حالانکہ جم کو اپنی گلتیوں کا احساس بھی ہوتا ہے وہ اپنی مام سے کہتا ہے کہ مام میں صدر جاؤں گا میں پہلے جیسا بن جاؤں گا لیکن چاہ کر بھی اس کی مام اس کی مدد نہیں کر سکتی جم نے جتنے بھی گناہ کی ہوتے ہیں اس کے لئے اسے چھ مہینے کی سزا ملتی ہے ان چھ مہینوں میں وہ اپنی ڈائری جو لکھتا تھا اسے بھی پورا کر لیتا ہے اور چھ مہینوں کے بعد جیل سے آنے کے بعد وہ ایک سٹیج کے دروازے کے باہر ہوتا ہے دراصل آج اسے اپنی پویٹری یہاں پر پڑھنی ہے اور یہاں پر اس کا دوست پیڈرو جو سب سے پہلے پولیس کے دوارہ پکڑا گیا تھا وہ اسے ملنے آتا ہے دراصل اسے پولیس نے اب چھوڑ دیا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اس کے پاس بہت اچھا ڈرکس ہے اور وہ اسے دینا چاہتا ہے لیکن جم منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے نہیں اب میں اس دنیا میں واپس لوٹ نہیں سکتا تم اپنا دھیان رکھنا اور اس کے بعد جم سٹیج کے اوپر جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی پویٹری سب کو سناتا ہے اور اس سب کو بہت اچھی لگتی ہے سب تالیاں بجاتے ہیں اور انت میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جم نے سترہ سال کی عمر میں اپنی ڈائری کو پورا کر لیا تھا جس کا نام تھا The Basketball Diaries جو کہ بہت ہی پرسید ہوئی تھی اور بائیس سال کی عمر تک پہنستے پہنستے اس کے پویٹری کے تین وولیوم بھی پبلیسٹ ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اس نے چار ایلبم بھی ریکارڈ کیے اور سن 2009 تک وہ نیو یورک میں ہی رہے جہاں پر وہ پویٹ، میوزیشن، نوولیسٹ اور ایک پافورمر کے طور پر کام کرتے رہے تو یہ تھی پوری کہانی جم کیرول کی زندگی کی جو ہمیں ایک بہت بڑا میسیج دیتی ہے کہ اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم کتنا ہی فیور کر لیں لیکن وہ چیز کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی وہ چیز کبھی بھی آپ کا فیور نہیں کر سکتی اور نشہ ان میں سے ایک چیز ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کا نشہ کیوں نہ ہو جم اپنی زندگی میں اگر صحیح وقت پر نشے کو نہیں چھوڑتے تو شاید وہ اپنی زندگی کے کچھ اور ہی سال جی پاتے اور انہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں پہچان پاتا جم کو آج پوری دنیا جانتی ہے کیونکہ وہ نشے سے لڑے، اپنے آپ سے لڑے اور انہوں نے اس پر جیت پا کر اپنی زندگی میں ایک مقام حاصل گیا جم نے اپنے کی انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر آپ نشہ چھوڑنا چاہتے ہو تو صرف آپ کو ایک ہی چیز نشہ چھوڑوا سکتی ہے اور وہ ہے آپ کی آتم شکتی اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی کسی بھی طرح کا نشہ نہیں چھوڑوا سکتا تو یہ تھی پوری کہانی The Basketball Diaries کی یہ فلم سن 1995 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس کی ریٹنگ ہے 7.3 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی